روزہ فرض ہم بھی عورتوں کو اجازت لی لیکن اگر کسی خاتون کو پریگننسی میں روزہ رکھ کے الٹی آتی ہے کوئی تکلیف ہوتی ہے جس کی وجہ سے بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہے یا بچے کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے عام طور پر ایسا ہوتا نہیں ہے کیونکہ آپ کو غروب آفتاب سے لے کے یعنی سورت جب غروب ہوتا ہے اس سے لے کے سہری تک بہت ٹائم ہوتا ہے کھانے پینے کا تو اس لئے خواتین کو ایسی صورت میں سستی نہیں کرنی چاہیے چستی کا مظاہرہ کرنے چاہیے وہ کھائیں افتاری سے لے کے سہری تک بہت ٹائم ہے کھائیں پینے پانی پینے پھر دن میں سو جائیں آرام کر لیں دن میں بہرحال مسئلہ یہی ہے کہ اگر واقعی اس کے باوجود بھی یا ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے دن میں ایک مسروفیت ہوتی ہے تو وہ نہیں رکھ سکتی ان کو بیماری کا خطرہ ہے بچہ ضائع ہونے کا خطرہ ہے یا کمزور ہونے کا خطرہ ہے یعنی بیمار ہونے کا خطرہ ہے تو پھر ایسی صورت میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں دودھ پلانے والی خاتون کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر ان کو دودھ پلا کے اتنی کمزوری ہو جاتی ہے کہ چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں لیکن نارملی ان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یا اگر وہ روزہ رکھتی ہیں تو دودھ بنتا ہی نہیں ہے جس سے بچے کا رخصان ہو رہا ہے بچہ کمزور ہو رہا ہے تو بھی وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں تو خلاصہ یہی نکلا کہ نارملی فیٹ کرانے والی خاتون پر بھی روزہ فرض ہے اور پریگننسی میں بھی روزہ فرض ہے لیکن اگر کوئی شریعہ اوزر ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تو پھر روزہ چھوڑنے کی گنجائش ہے